ہاتھ اور پاؤں بنے ہوئے ہیں آپ فلو آف انفرمیشن یعنی آج جو ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وار مذہب مسلک کے اور مختلف طریقوں سے جس طرح پاکستان کے یوت کو کنفیوز اور ڈسٹیک کیا جا رہے اور اداروں کے بیچ میں توڑ لیا جا رہے اس کی نفی کا نام آپ ہیں آپ ہی کی بدولت پرائیم منسٹر صاحب اور خاص کر پی جی آئی کی حکومت کو جو پذیرائی ملی اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ آسیا بی بی کا جب کیس تھا سپریم کورٹ میں اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے حق میں آیا تو ہندوستان اسی ٹویٹس پر منٹ انٹیریر میں تھا ان کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ کوئی چیز پاکستان میں ہو جائے اس کو وہ توڑ مرود کے پیش کرتے ہیں پاکستان کی قوم کو گمراہ کرنے کے لئے ہمارے بہت سارے لوگ عدیث شریفہ بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھانا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے فیک نیوز کو آگے پاس آن کرتے ہیں اور اس پہ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی اپروچ بڑی کنسٹرکٹیو ہے میں آپ کو یہ پرائیم منسٹر صاحب آپ کو بہت ویلیو کرتے ہیں پاکستان کا بچہ بچے پر آپ کا احسان ہے ہم سب آپ کو ویلیو کرتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے علم اٹھائے ہوئے اس پہ آپ نے کامپرمائز نہیں کرنا ریوارڈ اللہ دے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا میں اپنی ہمبل کپسٹی میں اور میں یہ آپ بریجنگ رول کسی حوالے سے کوئی ایسی جہاں پہ میں آپ کے ساتھ کسی حوالے سے کچھ رول پلے کر سکوں تو میں بھی حاضر ہوں اور یہ جو آج کے ایونٹ ہوا ہے یہ دنیا کے لیے ایک میسیجنگ ہے دنیا ڈری بھی ہے اور میرے جوان اپنے ارسپیکٹیو کے کون مسیح بھائی ہے ہندو ہے سیکھ ہے کس مسلک کا ہے کس علاقے کا ہے کس زبان کا ہے یہ ایک نئی مثال اپنی خان کی ہے اور سلامیں پرائیم نیستر صاحب گیویجن کو آپ کی اپروچ کو آپ کے ٹائم کو تمام سوشل میڈیا پورے پاکستان اکراؤس پاکستان اور خاص کر تائگر فورس کو کہ جو ایک نئی تاریخ رکم کر رہے ہیں جس کا ذکر آنے والے وقتوں میں سنیری الفاظ سے ہوگئے انشاءاللہ